تاجدار ختم نبوہ زندہ بات زندہ بات نبی 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 یا نصول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بنت اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اکرام ملالہ یوسف زی نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی فرد آئے تو اس سے شادی کرنا کیوں ضروری ہے صرف پارنرشپ کیوں نہیں کی جائے ایک حضیر شریف کا مفہوم ہے کہ جب بندہ حیاء کو چھوڑ دے تو پھر جو چاہے کرے تو میں ملالا یوسف زی کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی اتنی اوقات نہیں کہ آپ کو اسلامی نکتہ نظر سے جواب دیا جائے آپ کو آپ کے موہ کے مطابق ہی جوتا مارتے ہیں جو آپ کو اثر انداز بھی ہوگا چلیں جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ شادی کرنا کیوں ضروری ہے نکاح کی پیپرز پہ سائن کرنا کیوں ضروری ہے تو اس کا ایک بڑا خوبصورت جواب ایک یوزر نے دیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں Dear Malala Here is the reason why people have to get married Definition of the word bastard in your University Oxford Dictionary is A person whose parents were not married to each other When he or she was born تو سن لیں صرف اسلامی معاشرے میں ایسے لوگوں کو حرام زیادہ نہیں کہا جاتا بلکہ جس تحزیب کی آپ دلدادہ ہیں جس یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھ کر آپ اسلامی تعلیمات کا مزاق اڑا رہی ہیں اسی مغربی تحزیب میں بھی ایسے افراد کو حرام زیادہ ہی کہا جاتا ہے یہ آپ ہی کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس کی definition موجود ہے کہ جو پارٹنرز بن کے رہتے ہیں وہی بات جو آپ نے کی کہ جو پارٹنرز بن کے رہتے ہیں بغیر نکاح کے ان کی نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد حرام زیادہ کہلاتی ہے یعنی باسٹرڈ مطلب حرام زیادہ تو کیا آپ اجازت دیں گی کہ آج کے بعد آپ کو ہم حرام زیادہ کہہ کے بکارے کیونکہ یہ آپ ہی کی پسندیدہ تحزیب آکسفورڈ یونیورسٹی کی definition ہے کہ جو نکاح نہیں کرتے اور پارٹنرز بن کے رہتے ہیں ان کے نتیجے میں ہونے والی اولاد حرام زیادہ ناظرین اکرام ایسے ناصر اس معاشرے کا نصور ہے یہ مغربی تحزیب بھی نہیں ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں مغرب میں پارٹنرشپ کرنا کوئی زیادہ برے بات نہیں سمجھی جاتی وہاں لوگ شادی کے بغیر بھی رہتے ہیں بچے بھی پیدا کرتے ہیں لیکن وہاں کا معاشرہ بھی شادی شدہ ہو جانے کو ترجیح دیتا ہے وہاں بھی بغیر شادی کے ریلیشنشپ رکھنے کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا حالانکہ وہاں ہر قسم کی ازادی ہے وہاں شادی کو ہی زیادہ پریفر کیا جاتا ہے اور شادی کو ہی زیادہ پکیزہ رشتہ سمجھا جاتا ہے ہم تو اس کو مغربی تحزیب بھی نہیں کہہ سکتے یہ جب اقواز اس نے کی ہے ملالہ نے اس کو تو ہم مغربی تحزیب بھی نہیں کہہ سکتے مغربی معاشرہ بھی اس ریلیشنشپ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور یہ اسلامی معاشرہ پر تھوپنا چاہتی ہے یہ خود کو مسلمان ظاہر کر کے کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ مسلمان ایسی سوچ رکھتے ہیں پہلے بھی جب اس نے اپنی کتاب لکھی آئیم ملالہ تو اس میں بھی اس نے بہت سی بقواسات لکھی ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسلام کے بارے میں نہائید مزہی کاخیز اور اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں لکھی ہوئی ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلو کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ مسلط کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے دشمن اناثر اس کے بارے میں بہت بڑا پلان رکھتے ہیں پلان یہ ہے کہ اسے مستقبل میں پاکستان کی وزیراعظم بنایا جائے گا یہ کیسے ہوگا اس کے بہت سے طریقے ہیں جو میرے خیال میں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہے جس کی کافی توقع ہے وہ یہ ہے کہ اس کی شادی کیسے بڑے سیاسی خاندان میں کی جائے گی اور پھر اس کو ایک بے نظیر ثانی بنا کر اس معاشرے پر مسلط کر دیا جائے گا حالانکہ بے نظیر صاحبہ جب شہید ہوئی تھی اس وقت میں چھ سات سال کی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ ان کا دور حکومت کیسا تھا لیکن جو میں نے سنا ہے وہ بڑی سلجی ہوئی پڑھیلی کی خاتون تھی وہ پاکستان کی وزیراعظم رہی لیکن انہوں نے کبھی بھی اسلامی معاملات میں اس طرح کی بیان بازی اور اس طرح کی غیر اسلامی حرکتیں نہیں کی جو یہ کرتی پھر رہی ہے ان کے تو والد صاحب نے اتنا بڑا کارنامہ سے انجام دیا تھا 1974 میں مرزئیوں کو انہوں نے کافر قرار دیا تھا اور آئین میں بھی یہ بات لکھوائی لیکن یہ ملالہ یوسف زئی ایسی شیطان کی چیلی ہے کہ اس کو پاکستان کے دشمن اس معاشرے پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یاد رکھیں پاکستان کے دشمن بھی اور یہ ملالہ یوسف زئی بھی کہ ہم تم جیسے اناثر کو اس معاشرے کا حصہ ہی نہیں سمجھتے اس پاکستان مملکت کا معاشرہ ہم ہیں اس کے بشندے اس میں رہنے والے ہم ہیں اس کے افراد ہم ہیں اس کی پہچان ہم ہیں ہم تم جیسی فہاشہ عورت کو اپنے معاشرے کا حصہ ہی نہیں سمجھتے جاکہ انہی یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھو جن کے نظریات کو آپ پاکستانی قوم پر مسلط کرنا چاہتی ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غیرت بڑی چیز ہے جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارا دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ دنیا کو ہے پھر سے مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر سے اپنے درندوں کو ابھارا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو یاد رکھو ملالا یوسف زئی ہم آپ کو اس ملت کا فرد ہی نہیں سمجھتے اگر ہماری زندگیوں میں تم یہاں پاکستان میں وزیر آزم کے لیے نامزد ہوئی تو ہم بہت بڑی تحریک چلائیں گے اور ووٹ کی بجائے جوتے ماریں گے آپ کو ہم کبھی بھی ایسی شیطانی ذہنیت رکھنے والی خاتون کو کسی لڑکی کو کسی بڑے عہدے پر فائز نہیں ہونے دیں گے آپ اپنا گند اٹھائیں اور اسی گند میں رہیں جس معاشرے کی آپ اکاسی کرتی پھر رہی ہیں جسٹ گیٹ لوسٹ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ